پنامہ پیپر لیگز ماملے کے خلاصے میں مکھ بھون کا نبھانے والی پترکار ڈیفنی کیاروانا گلیجیا کی موت یوروپ کی مارکہ میں کار وم دھما کے موت کی دیش دروہ کے آروپی ایمیجگی کمپنی کے سپی ای ای او سی پی اروڑا کو کوٹنے چھا دن کے پلس ریمان پر بھیجا ہے دیش کا پہلا آئر ویڈ سنسطان دیش کو سمر پہ دلی کے سرطہ ویہار میں بنے اکھل بھارتی آئر ویڈ سنسطان کا پیامی اتھا ٹھٹن کیا تقرار کی بیش تاج محل کے دیدار کرنے چاہیں گے یوپی کے سی ایم یوپی آدھ اتنا چھبیس اکیوبر کو کریں گے آگر کا دورہ رد ہو سکتی ای ایوپی کے دو ہزار چھے سو پیاس تھی مدرسوں کی مانتہ یوکی سرکار لے سکتی ہے بڑا فیصلہ مدرسوں نے پورٹل پر نہیں تھی کوئی جان کھا رہی سی سی ٹی وی میں قید ہوا آر اسس کارکرتا کا ہتیارل ادھیانہ کی گگندیپ کالونی میں ٹہلتے وقت رویندر پر مار کی بائٹ سوار بدماشوں نے گولی مار کر ہتیا تھی آتنکوادیوں نے منگلوار کو لگائی پورو سرپنچ کے گھرمیات جمہو کشمیر کے شوکیہ میں سنوار کو ہی تھی پورو سرپنچ کی ہتیا تین آتنکوادیوں نے ماری تھی رمضان شک کو گولیا مدرس سرکار پر پچاسی فیصدی بھارتیوں کو ہے وشواس تا پیو ریسرچ کی سردک مطابق بھارتی ارث و وثہ کسٹو پراکرس کی باوجود زارہ سر بھارتیوں کی قصند ہے موڈی شلنکائی نوستینہ نے آٹھ بھارتی مجھکواروں کو کیا گرفتار ناو بھی کی گئی سب پردھان منتری آفیس کے دوسرے منزل کے کمرہ نمبر 242 میں لگی آگ فائر پرگیٹ کے دس گاڑیوں نے پایا کابو کئی اہم فائلیں چلنے کی آشونکار ڈلی کے جامعی علاقے میں جھگیوں میں لگی آگ اسی فیصدی جھگیاں جل کر خاک ہوئیں آدھا درجن چھوٹے سپلنڈرز میں بلاسٹ گوا ڈھونی پردوشن کو لے کر ڈلی سرکار سخت تیز آواز میں ہون بجانے پر لگے گا پانچ سو روپے کا جرمانہ آئی ایس بیٹی کمش میری گیٹ پر لگے گا جرمانہ ڈلی کے فالم علاقے میں تیز رفتار سے آ رہی ٹرین کے آگے کوت کر ڈلی پولس کے کانسٹیبل نے جان دے دی پر تک کانسٹیبل کا نام نندرام نینات تھا ڈلی میں پولس کرمیوں کی ملی بھگت سے کئی لاکھوں میں بک رہے پٹاکے منگولو پوری میں چھاپیماری کرت پٹاکہ بیشتے ہوئے کو پکڑا دیا ڈی جے پی نیتا گجویندر بھاٹی اور پک گجی کی ہتیا کے ماملے میں ساہیب آباد کے پورت بدھائک اور کانگریس نیتا عمر پال نے کیا گازدباد کوچ میں سرنڈر پولس نے گھوشت کیا ہوا تھا پچیس ہزار پینہ گروگرام میں سیل کنکلی ایجی ایم غرفتار ہوا فرزی ٹینڈر کے سہارے لگائے ساڑھے تین کروڑ کا چھونا خطہباد کے گاؤں بھوڑیہ کھیڑا میں دیر رات قریب دو بجے چار ہتھیار بندہ یوکو نے چار گھروں میں دیا لوٹ کی بارداد پہ انجام پسکول کے سہارے چاروں نے گھروں میں کھس کر لوٹ پاڑ نوہ فیدھان صبح سے چناب لڑچو کے طیب حسین ناکھا سیڑیا کو اگیاد شخص نتی جان سمارنے کی دھنکی ماملہ درج کرانے کو لے کر تھانے پہنچی بھیڑ پولس نے درج کیا ماملہ گنہانا کی بیسلو گاؤں میں گیارہ ہزار بولٹ کی تھاکی چپیٹ میں آ کر یوک کی موت کی ماملے میں منگلوار کو پردیش کانگریس سچے وپیڑی پریبار سے ملاقات کرنے پہنچے بیوانی کی سامان اسپتال میں ان دنوں بخار اور ڈینگو کی مریضوں سنکھا لگاتار بڑھ رہی ہے روزانہ پانچ سے دس مریض یہاں پر ایڈمی پھوڑ ہے بوہانا کی مرزا پور کھیڑی گاؤں میں پنشن نہ ملنے سے ناراض گرامیڑوں نے گاؤں میں پنشن گفرند کرنے والی کمپنی کے خلاف پی ایم سے لے کر پی ایم تک کو لفت میں شکایت کر کمپنی کے خلاف کاربائی کمار سائبر سٹی گرگرام میں تیوہار کے درمیان نہ کوئی خلل نہ پڑے اس کو لے کر پولیس مستعد نصر آرہی ہے گرگرام پولیس نے سبھی پھیڑ بھار والے علاقوں پر سرخشہ کافی کڑی کرتی کانگریس کی پورپسانسد شفی چودری کا سرکار پر حملہ کہا سرکار نے ایک بھی چنابی واضح نہیں کیا پورا دوہزار انیس میں جنتہ سرکار سے مانگی جو حسار دیش بھر میں آج دھنتیرس کی پھوم دلی سمیت تا سبھی بازاروں میں چھائی رونک راشتہانی دلی میں دھنتیرس پر بازاروں میں بھاری بھیڑ دیکھنے کو ملی دھنتیرس پر فتحباد میں لوگوں نے جم کر خیداری کی صبح سے ہی بازار میں لوگوں کی چہل پہل شروع ہو گئی